موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں عربی گوش یہ ہم نے گوش لیا ہے یہ ہڈڈی والا گوشت ہے شوربے کا سالن آپ اگر جیسے اس طرح آلو گوش عربی گوش گوبی گوش اس طرح بنایا ہے تو ہڈڈی والا گوشت لیں گے تو بہت اچھا اس کا ذائقہ آئے گا تو ہم نے یہ ہڈڈی والا گوشت لیا ہے یہ ہمارے پاس آدھا کلو عربیہ ہیں دو گنڈی پیاز ہیں ادھرگ لسٹن ہیں یہ گرم مسالہ ہیں ہمارے پاس گرم مسالے میں سفید ہیلائچی ہے بڑی ہیلائچی ہے کالی مرچ ہے ڈالچینی ہے لونگ ہے اور یہ ایک کڑی پتہ ہے چلیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح بنے گا نورمل سائز کے ہم نے پتیلی رکھ دی ہے اس میں ہم تیر شامیل کریں ہزبے ضرورت جتنا ہمیں تیر چاہیے تیر ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم اس میں پیاز شامیل کرتے ہیں گولڈن براؤن براؤن ہم پیاز کریں گے گولڈن براؤن ہم پیاز ہو گئی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں پیاز براؤن ہو گئی تھی اس کو ہم نے الگ پلیٹ میں نکال لیا ہے گرم مسالہ شامیل کریں گے ہم ایک منٹ کر کریں گے گوش شامیل کریں گے اس میں اس کی بنائی کریں گے گوش شامیل کریں گے گوش شامیل کریں گے گوش شامیل کریں گے جب تک ہم اس کو بھونیں گے اسی طرح سے تیز آنچ میں ساتھی ادرک لستن شامیل کر لیں گے ایک کھانے کا چمچ ادرک لستن ہے اس کی بنائی کریں گے اس کے ساتھ دنائی کریں گے دو منٹ آدھی کھانی کی چمچیں اس میں ہم ہم ہلڈی شامیل کریں گے دو منٹ گزر چکے تھے دو منٹ گزر چکے تھے گوش کا جتنا بھی پانی تھا وہ سارا نکل گیا ہم نے ادرک لستن ڈالا اس کے بعد ہلڈی ڈالی ہے اس کو دو منٹ بھونیں گے اس میں بلکل ہم ایک چمچ کھانے کا اس میں ہم نے کسی بھی لال مرچے ڈالی ہیں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے مرچے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ پسا دنیا شامل کر رہے ہیں مسالے جتنے کم شامل کریں گے آپ اتنا اچھا ذائق آئے گا لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مسالے اس میں کم ہیں زیادہ مسالے ڈالو ٹیسٹ نہیں آرہا تو ایسا نہیں ہوتا مسالے جتنے کم شامل کریں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کے کھانے میں بلکل تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ہم تاکہ مسالے ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں ایک منٹ اس کو ہم نینے اسی طرح سے ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک کم زیادہ وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں بہت کم مسالوں کی ریسپی ہوتی ہے میری اور بہت جھٹ پٹ بننے والی اور بہت زائقے سے بھرپور ہوتی ہے ہم اس میں دو گلاس پانی شامل کریں گے دو گلاس پانی شامل کریں آدھا کلو گوشتہ دو گلاس ہم نے پانی شامل کر رہا ہے پانی میں گوشت کے پانی میں بوائل لگیا ہے اوبرنے لگا ہے اس کو ہم نورمل آج پر گوش گلنے تک پکائیں گے جب تک ہمارا تقریباً گھنٹہ لگے گا پون گھنٹہ لگے گا اس کو گوش گلنے میں 45 منٹس لگیں گے یا ایک گھنٹہ لگے گا تو جب ہمارا گوشت گلتا ہے پھر ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں پیاز لی تھی جو ہم نے براؤن کر کے نکالی تھی اس کو ہم نے آدھی پیالی دہی کے ساتھ اس کو گلن کر لیا ہے پیاز کو آدھی پیالی دہی کے ساتھ ہم نے گلن کر لیا ہے یہ عربی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھیل کے دھولی ہے بہت اچھی طرح سے ہمارا گوشت گل چکا ہے اس کو ہم بھون لیں گے اس میں ہم سب سے پہلے ٹیماتر شامل کریں گے ایک ٹیماتر ہم نے اس میں شامل کیا ہے زیادہ نہیں کیونکہ ہم دہی بھی شامل کر رہے ہیں تو ہم نے ایک ٹیماتر شامل کیا ہے اس کو ٹیماتر ڈال کے اچھی طرح سے ہم اس کو گھون لیتے ہیں پیاز اور دہی ہم نے گلن کیا تھا وہ بھی ہم شامل کر لیں گے اس میں اچھی طریقے سے پیاز کو اس طرح سے دہی میں گلن کرنے سے بلکل منفرد زائقہ آتا ہے بلکل ایسا لگے جیسے ہم نے کورمے میں شاید اربی ڈال دی ہے کورمے کا ٹیسٹ آئے گا آلو گوش کا ٹیسٹ آئے گا اربی کا ٹیسٹ آئے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں یہ بہت لذیذ بنے گا آپ کہیں گے اس میں تو تین چار قسم کا ذائقہ آ رہا ہے بہت مزیدار بنتا ہے یہ اربی گوش اس طرح سے آپ بنائیں گے تو بہت زبردست طریقے سے گوش ہمارا بھون رہا ہے اس پہ ہم اربی شامل کر لیں گے اربی کو ڈال کے ہم اس کو پانچ منٹ اچھی طرح اور بھونیں گے اگر آپ کی اربی تھوڑی موٹی ہے تو آپ اس میں کٹ لگا لیں بہت اچھی طرح سے اربی گوش ہمارا بھون چکا ہے اس میں ایک گلاس پانی شامل کر دیں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے پانی شامل کر سکتے ہیں اربی گوش تھوڑا پتلا اچھا لگتا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے پانی میں اُبال آ گیا اربی گلنے تک ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے تقریباً پندرہ منٹ پکائیں گے جب تک ہماری اربی نہیں گل جاتی اربی ہماری گل چکی ہے ایک چوتائی چب مچ ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے تھوڑا سا مسکے اندر ہرہ دھنیا شامل کریں گے ہری مرچ ہم نے کٹ کے رکھی تھی دو ہری مرچیں ہیں یہ ہم شامل کریں گے اس کو ڈھک کے دس منٹ پکائیں گے میں اپنے کھانوں میں ہرہ دھنیا اور ہری مرچ پہلے ہی شامل کرتی ہوں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد تو کرتی ہوں لیکن پہلے بھی لازمی شامل کرتی ہوں تاکہ جب یہ ہری مرچ اور ہرا دھنیا جب یہ پکتا ہے تو اس کی بہت اچھی خوشبو اور ذائقہ آتا ہے ڈھک کر ہم اس کو پانچ منٹ پکائیں گے مزے دار اربی گوشت کا سالن تیار ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں آپ کو ہمارے کھانی کیسے لگ رہے ہیں اور جن جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہماری ویڈیو لائک کریے ان کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمیں اسی طرح آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آس پاس والوں کا خیال رکھیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ